اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیرل جفا کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دادی نے جب سے حسن کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اب زارہ اسے ڈرنے لگ گئی ہے اس لیے یہ نہ ہوتی آخر کار زارہ بھی اسے چھوڑ کر چلی جائے تمہاری اولاد تو ہے نہیں تھی اولاد کی وجہ سے زارہ کچھ بھی پرداشت کرے اگر اس نے زارہ پر اب خوصہ کیا تو وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے دی کیونکہ وہ اب اسے ڈرنے لگ گئی ہے یہ بات اب حسن کے دل میں بیٹھ چکی ہے وہ زارہ تو کھونا نہیں چاہتا اس لیے وہ زارہ سے ایک ڈیل کٹا ہے کہ اگر وہ اس کی بات مان لے اور اسے اولاد کی خوشی دے دے تو وہ بھی اپنا علاج کروا لے گا اور سائٹ ایٹریس سے چیکب بھی کروائے گا وہ جو کہے بھی وہ اس کی بات مانے گا لیکن اگر وہ اسے اولاد کی خوشی دیتی ہے اب زارہ جسے حسن کی کسی بات پر بھی یقین نہیں وہ حسن سے ڈیل تو کر لیتی ہے لیکن وہ حسن پر بلکل بھی یقین نہیں کرتی کیونکہ حسن اسے پہلے بھی کافی دفعہ اس سے جھوڑ بول چکا ہے اس لیے ہزارہ ابھی اولاد نہیں چاہتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ حسن جب تک ٹھیک نہیں ہو گا اس کی زندگی میں کمپلیکیشنز ہتم نہیں ہوں گی اور اگر حسن اپنا علاج کروائے گا اور پھر ہی وہ اولاد کے بارے میں سوچے گی لیکن جہاں پر حسن بار بار بات پہ بات اولاد کا ذکر کرے گا اور اسے کہے گا کہ جب ان کی اولاد اس دنیا میں آئے گی تو وہ اسے اپنے سے دور نہیں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اسے اپنے ساتھ بیٹ پر سلائے گا اور اگر اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے بھی بات نہیں کرے گا زارہ جب حسن کا یہ رویہ دیکھتی ہے تو اسے اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ اسے سچ نہیں بتا سکتی کہ ابھی وہ اسے یہ باپ بننے کی خوشی نہیں دے سکتی جب تک وہ اپنا علاج نہیں کروا لیتا اصل میں حسن کے ساتھ جو اس کے بچپن میں ہوا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ بھی فیس کرے اور دوسری طرف وہ زارہ تو ہونا نہیں چاہتا اس لئے بھی وہ بچہ چاہتا ہے تاکہ جس طرح زارہ اس کے غصہ کرنے پر اسے چھوڑ در چلی گئی اگر اس کا بچہ اس دنیا میں آ چاہے گا تو پھر زارہ کہیں جانے کے قابل نہیں رہے گی اور اسے ہر حال میں اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا دوسری طرف وہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ بھی نہیں کروای رہا کیونکہ وہ اپنے بچپن کی باتیں کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ بھی وہ باتیں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ بچپن کا نام سنتے ساتھ ہی اسے غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اس لئے وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو بھی اپنے بچپن کے بارے میں بتائے